اسلام علیکم دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اندیسی کرپٹو گروہ اور آج کی ویڈیو میں میں تھوڑا سا کور کروں گا یہ جو مارکٹ کریش ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے مارکٹ کریش ہو گئی یہ کرپٹو کرنسی ساری کی ساری لان ہو گئی ہے کیا کیا جائے اس کے اندر ایک تو یہ کور کیا کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا انیفٹی کے بارے میں بتاؤں گا بہت ساری ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ انیفٹی کے اوپر ویڈیو ب ہوں گا اور کچھ اندیا میں کچھ سجیشن دوں گا کہ کون سے کوئن اس ڈپ میں بائی کرنے چاہیے اگر جن کو لگ رہا ہے کہ مارکٹ کریش نہیں ہوئی تو یہ میرا چینل ہے اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس میں جو بھی آپ کو یہ گرین تھامنیل کے ساتھ ویڈیو نظر آتی ہیں یہ بسیکلی ٹیکنیکل انالیسیس کی ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور یہ جو یالو تھامنیل کے ساتھ ہیں یہ کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں اچھ آپ کو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی کہ ہو کیا رہا ہے کیا ہو گیا ہے کرپٹو کرنسی کے اندر تو کوئن گیکو پہ جاتے ہیں کوئن گیکو پہ جا کے آپ بیسیکلی اگر دیکھیں تو پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر سکس پوائنٹ فور پرسنٹ جونسہ ہے بیٹ کوئن گرہ ہے ففٹی ٹو تھاؤزنڈ پہ آ چکا ہے اور اسی طرح جو ایتھیریم ہے وہ بھی ساتھ سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ گرہ ہے اسی طرح آپ ٹیتھر دیکھ لیں کوئن بیس ایوری کارڈانو جو میرا پوٹ فولیو کا ساتھ سکتا ہے وہ پانچ فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ڈاؤن گیا اچھا اگین کچھ لوگ سوچ رہوں گے یار تابش یہ ابھی ون پنٹ فور پہ گیا تھا بجیب بندیو آپ کو وہاں پہ سیل کر دینا چاہیے تھا میری ویڈیو آپ یہ دیکھیں یہ جو بھی ریسنڈ میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ کو اس میں آئیڈیا ہو گئی ہے اینڈ گیم تو تھوڑا سا آپ کو اس میں آئیڈیا ہو گا کہ میرا ویجن کیا ہے اچھا جی اس کے بعد آجاتے ہم آگے پول کا ڈاؤٹ ٹرنٹی نائن ایٹی ٹو پہ چلا گیا ہے ایک سار پی بھی بہت تیری سے آپ دیکھیں کریں ساری کی ساری یہ جو رو ہے یہ ریڈ ہوئی بھی ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ بڑا مزے کا یہ میرے پاس ہر وقت کھلا ہوتا ہے ہماری سیکنڈری سکرین کے اوپر اس کو بیسکلی آپ یہ دیکھیں بیوٹی فول بیوٹی فول ریڈ یہ ٹھیک ہے وائم سینگ دائٹ بیس بیوٹی فول ریڈ بکور دس سیزا بائی ٹائم یہ بائی کرنے کا ٹائم ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں اگر آپ کو بس سو روپیا ہے نا تو آپ پیچاس روپے انویسٹ کریں یا اسی روپے انویسٹ کریں باقی تھوڑے سے پیسے ڈپ میں بائی کرنے کے لیے رکھیں اپنے پاس تو یہ بڑا مزے کا ٹائم ہے اس وقت آپ سمپل بی ٹی سی بھی اٹھا لیتے ہیں بی ٹی سی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھی اور کریکشن ہوگی مائٹ بھی اور نیچے جائے فور فیفٹی وان پہ چلا جائے فورٹی نائن پہ چلا جائے لیکن آئی ٹھنگ اوڑی انف ڈاؤن کے میں آئی ویل بائی ٹھیک ہے جی آلڑی اتنا آلڑی ڈپ اچھا خاصا ڈپ آ جکا ہے کہ اس کو بائی کر کے اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اچھا اس میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئن گیکو پہ جائیں تو آپ کے پاس جو میجر کوئن ہیں جو جن کو سٹیبل ہیں جن کے پیچھے جن کی پروگنوسس بہت اچھی ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بیٹ کوئن ہے ایتھریم ہے دونوں ڈاؤن گئے میں اچھی انویسمنٹ ہے اس وقت میں تیتھر میں میں نے کبھی انویس نہیں کیا یو ایس ڈی ٹی میں دس ایس ویری ویری سمال فریکشن یہ بڑی سلولی موو ہوتا ہے بائن آنس کوئن پہ میں نے بھی ریسنلی آپ کو ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ بی این بی وائی یو شود انویسن بی این بی اور یہ اس وقت سات پرسنٹ نیچے گیا ہے تو سب گوٹ ٹائم تو انٹر اندار ایڈا پانچ ساب فائی پنٹ سابن پرسن نیچے گیا ہے اس گوٹ ٹائم تو بائی اندار پولکا ڈاٹ آئیم میں پولکا ڈاٹ اور ایڈ کرنے لگا ہوں آج اپنے پاس پندرہ پرسن ڈاؤن گیا ہے ایٹس آفٹر لانگ ٹائم ٹائم ٹوینٹی نائن کو میں نے دوبارہ دیکھا اسے تو ایٹس اگوڈ ٹائم تو پوٹ سامتھنگ ان پولکا ڈاٹ آلسو اچھا یونی سوائب بھی بڑی اچھی پرائس میں گیا ہوا ہے ٹائم 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 � وہ آپ نے پوچھا تھا جی این ایف ٹی کے بارے میں کچھ بتا دیں یار این ایف ٹی کے اوپر میں نے بہت زیادہ ریسرچ نہیں کی لیکن این ایف ٹی بیسیکلی یہ ڈیجیٹل ایسٹس کو بائے کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایسٹس کو ایکوائر کرنے کے لیے یہ انہوں نے بلوکچین اور یہ ٹوکن بنائے ہیں بیسیکلی آئی ویل نوٹ انویسٹ سو مچ ان این ایف ٹی اس کی دو مجھے آف کورس اس کا ہر کوئن کے پیچھے آپ اس کو پڑھیں گے اس کا بزنس آئیڈیا بھی ہے میں نے انجن میں تھوڑا سا فر می مجھے میرا انٹرسٹ نہیں بیلد ہوا ایف ٹی میں لیکن اف کورس مائٹ بی آفٹر سام ٹائم میرا پوائنٹ او بیوس میں چینج ہو جب میں اس کی تھوڑی سی اور سٹڈی کرلوں آپ لوگ بھی کومنٹس میں لکھیں اگر آپ لوگ کی انڈرسٹینڈے کی لیکن ایف ٹی جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کہہ لیں آپ جو کہ آٹ ورک کولیکٹی بلس ٹھیک ہے گیم آئیٹم سب گیم کے اندر گیا جو لوگ کاؤنٹر سٹرائی کھیل رہے ہیں اور اس کے پرونوں نے گان کے اپنا سٹیکر لگایا ہے گیم آئیٹم تو گیمنگ بہت بڑی ڈومین ہے ایٹس ایلف بیری بیگ ڈومین تو اس کے اندر جو آلڈی جو گیمیں گیمنگ کرتے ہیں وہ ہوتے بھی کافی گیکی سے لوگ ہیں تو دے سپینڈ لوٹ منی میں تو ہران ہو گیا تھا کہ لوگ کو تین تین سو ڈالر دے کے اپنے سرپ گن کی سکن بائے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو این ایف ٹی میں دیکھنا ہے کہ جی این ایف ٹی کا بیٹ کوئن کون ہے ٹھیک ہے این ایف ٹی کا بیٹ کوئن کون ہے تو وہ انجن کوئن ہے اور انجن کوئن بھی اس وقت بڑی اچھی انویسمنٹ ہے میں نے بائے کیا ہوا تھوڑا تھوڑا تھا بارہ پرسن ڈاؤن ہوئا انجن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی بڑا اچھا بزنس آئیڈیا ہے ان کا یہ انجن کی ویڈیو جا کے ضرور دیکھیں گا آپ کو تھوڑا تھا انٹرسٹ ہے اس میں تو تو اے باقی آپ اس ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو کھول کے پڑ سکتے ہیں ان ایف ٹی کے پوائنٹ یہ ہے کہ اس 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 یہ اس ڈو میں میں ہے فینانچلی اس ڈو میں میں ہے جس ڈو میں میں میرا کوئی انٹرسٹ زیادہ بیلد نہیں ہوتا ڈیجیٹل ایسٹس کو اون کرنا اب جیسے یہ ڈی سینٹرل ڈی سینٹرل ڈی سینٹرل لینڈ ہے مانا ایم این اے یہ سیکنڈ لارجس ہے اب اس کے اندرہ آپ لینڈ خریدتے ہیں جا گے ویرچول ویرچول لینڈ خرید رہے ہیں ای آرسی ٹوائنٹی کے اوپر اس کا ٹوکن بنا گئے ایتھیریم پر تو ای آرسی ٹوائنٹی کے بارے میں اور کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس آپ اس کو سمپل اندار میں یہ کہہ لیں کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے ڈیجیٹل کو خریدنے کے لیے اپنے ڈیجیٹلی لینڈ خریدنے کے لیے پہنے ای آرسی ٹوائنٹی کے لیے پہنے دیجیٹلی لینڈ خریدنے کے لیے پہنے میں نہیں رہا ہوں اس پر لینڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا اچھا خاصا مارکٹ کیا ہے اور اینجن سب سے بڑا ہے تو اگر آپ نے انفٹی میں انٹر ہونا بھی تو میرا ہی خیال ہے کہ میں انٹر ہونا ہوں تو دو دھائی سو انجن لے کے چھوڑ دوں گا کیونکہ جس این ایفٹی کی ڈیمین کا جو بٹ کوئن ہے جو سب سے بڑی ڈومیننس ہے دیکھیں نا یہ ٹونٹی سکس پرسن ڈومیننس ہے اس کی تو آئی ویل اور اوورال این ایف سی کی ایڈومنس ورسل 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 گلوبل جو ہی بڑی ہی چھوٹی سی فریکشن ایف سی فریکشن ایف سی بیگ ٹھینگ تو سٹل اٹل سکتی لیکن اپ دیکھیں کتنے سارے پروجیکس ہیں کہ یہاں پہ کتنے سارے ایک سٹی ایسی اگر ایسی کے اندر ہی پورٹ فولیو بیلد اپنا کرنا شروع کردیں اچھا جی آگے جلتے ہیں ٹاپک کے اوپر اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کون سے کون خریدنے چاہیے تو میں میری جو ریکمینڈیشن ہے جو میں خریدوں گا وہ وائن کے ایک وپے جاؤں گا میں بی ٹی سی کے اندر پیسے ڈالوں وہ اس لیے بی ٹی سی اس ویری بیک ویل ٹھیک ہے یہ جب موو ہوتا تو پوری پوری کرپٹو کرنسی کو اپنے ساتھ دھناتا ہے لیکن ہم میرا میں نے اجازہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا گول یہ ہے کہ میں اٹلیسٹ پانچ سے چھ ہزار ڈالر کے بی ٹی سی اس یہ ابھی کی کرنٹ پرائس لیول چال رہا خرید لوں تو یہ تقریباً بنے گاً 0.01 ستوشی اس کا اور ڈالل بی لانگ ٹرم میں اس کو ہولڈ کروں گا نیکسٹ بول مارکٹ تک جو نیکسٹ بول مارکٹ کب آئے گی کیسے آئے گی یہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے ایوری 3 years and 10 months ہر تین سال 10 مینے کے بعد بی ٹی سی اپنے ریمیننگ کوئنز ریلیز کرتا ہے تو ابھی بی ٹی سی کے کی جو سرکولیشن ہے وہ یہ لاسٹ ہوئی تھی مئے میں لاسٹ یہ مئے کے اگرس میں اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ملین اس کے ٹوٹل میکسیمم کوئنز آنے ہیں یہ سمجھیں بات کو میں کیا کہا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی اٹھارہ ملین چھے لاکھ سکسٹی تھاوزنڈ کوئنز آ جکے میں ہیں جو نیکسٹ نیکسٹ ریلیز ہوگی کوئنز کی وہ لاسٹ ریلیز ہوگی پراببلی تو اب اس بات کو سمجھے جو میں کونسٹ آپ کو سمجھانے لگوں بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ لیمیٹڈ ہے بیٹکوائن کی اور ہم سب کو پتا ہے کہ بیٹکوائن جونس ہے وہ سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہے کرپٹو ورلڈ کی اس کی ابھی بھی ڈومیننس جونسی ہے ابھی ہم اس دن دیکھ رہے تھے ففٹی ایڈ پرسنڈ ڈومینٹ کرتا ہے اگر سارے کے سارے کرپٹو کو ملا لیا جائے تو اس میں سے ساٹھ پرسنڈ تقریباً وہ بیٹکوائن ہر باقی سارے چھوٹے چھوٹے باقی پروجیکس ہیں ایک میتھ یہ ہے ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اگر دنیا میں جتنے بھی ملینر ہیں وہ یہ چاہیں کہ ہمارے پاس بیٹکوائن ہونا چاہیے اس کی لئے کمپیٹ کریں تو اس کی پرائیس جونسی بیٹکوائن کی آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد مائٹ بھی ایک ملین ڈالر کو ٹچ کر دیں مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے اگزیکٹ لوجک کیا ہوگی لیکن لوجک یہ ہے کیونکہ اس کی سپلائی جونسی ہے وہ لیمیٹڈ ہے تو جو امیر لوگ ہیں جیسے امیر لوگ جیسے جن کے پاس ملینر ہیں وہ سونے کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں ہیرے کو اپنے پاس رکھنا اسی طرح ڈیجیٹل ایسٹس کے اندر وہ اس کو اپنے پاس سٹور کرنا پسند کریں گے کہ یار میرے پاس اتنے بیٹکوائن پڑھیں تو اس کی اس کی کیونکہ ڈیمانڈ بہت بہت زیادہ ہوگی اور سپلائی اب رک جا نہیں آگے جاگے تو اس کی پرائیس اوپر جا سکتی وچ مینز کہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ بیٹکوائن اگر ففٹی ٹو تھورن کا ہمیں لگ رہا نا کہ یار یہ ہوئے ہوئے یہ تو بھائی بہت زیادہ چلا گیا میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں سمپل ایک مثال سمجھیں پلیز یہ جب لاسٹ بول مارکٹ آئی تھی اب آپ دیکھیں جب لاسٹ بول مارکٹ آئی تھی دو ہزار سترہ میں تو یہ کہاں پر گیا تھا کسنا کیسی پیک لگ رہی کیسے چال رہا بلکل فلیٹ فلیٹ چودہ سے پندرہ آیا بلکل فلیٹ فلیٹ چال رہا فلیٹ چال رہا اب آپ ادھر ڈیٹا کٹ کر دیں اس کے آگے ڈیٹا نہ دیکھیں کیا ہوا اس وقت میں لگ رہا تھا یار یہ تو اب بلکل ٹاپ پہ پہنچ گیا اس سے اوپر نہیں جائے گا اب پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا چلا 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 اب یہ کہاں پہ کتنی بڑی جمپ ماری ہے تو جب نیکس بول مارکٹ آئے گی اور جب ایوینچولی ایوینچولی بیٹکوائن کی پرائس سٹیبل ہو جائے گی لائک یہ بیٹکوائن کا پتہ لگ جائے گا جیسے سونے کا تولہ سونا نا کہ اتنے تولے کا اتنے روپے کا ایک تولہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے قریب قریب بس اوپر نیچے ہوتی رہتی اسی طرح بیٹکوائن جب اپنے آپ کو سٹیبل کر لے گا ڈیفائن کر لے گا اپنی پرائس دین لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں جا کے کرے گا ایک ملین ڈالر کے قریب اور مجھے کوئی ایسی چیز لگ نہیں کہ کیوں نہ کرے وہ اس لی کیونکہ سپلائیس کی لیمٹیڈ ہے اور دنیا میں ہر امیر آدمی کہے گا کہ میرے پاس بھی بیٹکوائن پڑے ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پیمنٹ آپ کے پاس اگر تھوڑے سے بیٹکوائن تھوڑے سے بھی ہیں تو اس کی جو قیمت ہے آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد یا چار سال بعد بہت زیادہ ہو سکتی ہے جتنا آپ نے آج آپ نے پانچ سال ڈالر لگایا مائٹ بھی آپ کو آج سے پانچ سال بعد یا نیکس بول مارکٹ کے دوران یہ پانچ سال ڈالر آپ کا پچیس سال ڈالر ہو کے آپ کو واپس ملے تمہر ہے نا میری بات تو پچاس سال ڈالر ہو کے آپ کو واپس ملے اس لیے میں بیٹکوائن کے اندر اب میں نے بیٹکوائن کے اندر اپنا پیسہ سٹور کرنا شروع ہوگی میں نے آلٹ کوئن میں کافی زیادہ بائی کیے میں بڑی لمبی سٹوری ہوگی اتنی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن آپ کو میری ویڈیوز دیکھنے کا مزا آتا اچھا ایتھیریم ایتھیریم کے اندر ایتھیریم کی پرائس نیچے گئی ہے ایتھیریم اپنے دو ہزار کے جونسا وہ اس کو نہیں توڑ پا رہا یہ دو ہزار کی جو دیکھیں اگر ہم دیکھیں اس کی آل ٹائم ہائی کتنی گئی بھی اب یہ جو میرا ٹیکنیکل انیلیس کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے میں کیا بات کہا رہا ہوں یہ اس کی لاسٹ پرائس گئی ہوئی ہے دو ہزار سنتالس کو تو اس سے تقریباً چار پانسو ڈالر نیچے آئی بھی ہے پرائس مائٹ بھی تھوڑی سی اور نیچے چلی جائے ادھر آپ دیکھیں رسائی سے اس نے آلڈرڈی سپورٹ لے لی ہے تھوڑی سی تو اگر رسائی سے سپورٹ کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ویڈیو جا کے پلیز دیکھیں رسائی میں نے ساری سمجھ آئی ہے آپ کو ادھر باتیں تو پھر اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے گوڈ انٹری چانس ٹھیک آپ یہ انٹری شورٹ ٹم کیلئی بھی انٹری کرنی ہے آپ ادھر انٹری کرتے ہیں پندرہ سوڑ کی جب پرائس چال رہی ہے اور لیٹس سی اٹھارہ انیس سو ڈالر کو یہ ٹچ کرتی ہے بھی کہاں سے وہ کیا یہ نیچے پندرہ مارچ کو یہ انیس سو ڈالر سے ہو کیا یہ نیچے دو دس کے دن بعد آپ کی ہی ٹوئنٹی فائی پرسٹ پرائس بڑھ جاتی ہے تو اچھا جی پھر اس کے بعد میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو آگے چلے جاتے ہیں کرڈانو کرڈانو آئی وائٹ ٹھیک میرے پاس آلرڈی بہت زیادہ ہیں کرڈانو لیکن کرڈانو آئی وائی مارچ میری کرڈانو والی جا کے ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ لے گا یہ جو کرڈانو ابھی نیچے گیا ہے یہ خالی کرڈانو نیچے نہیں گیا پوری کی پوری مارکٹ نیچے گئی اور وہ کیوں نیچے گئی ہے بٹکوائن بیٹکوائن لگے نا تھوڑا جا تے ابھی جب یہ دوبارہ سے واپس آئے گا پھر پولکا ڈاٹ پولکا ڈاٹ کے اوپر میں نے بار بار ابھی میں نے اپنے ٹیلی گرام کے اوپر بھی ڈالا ہے کہ پولکا ڈاٹ کی پریڈکشن یہ ہے کہ اس بول مارکٹ کے انڈ پر سوڑ ڈالر کو ٹچ کر سکتا ہے اس حساب سے میں نے میں نے پولکا ڈاٹ بلا کتنے کا خریدنا شروع کیا تھا گیس کریں میں نے پولکا ڈاٹ اس ہی سال میں خریدنا شروع کیا تھا چار ڈالر یہ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی کبھی لگتا ہے یار تابعی بھائی پرائیسز تو بڑی اوپر چلے گئی کیا ہوگا یہ دیکھیں میں ایک سال کا ڈیٹا اٹھا لے تو ٹھیک میں نے جنوری میں یہاں پر کہیں پر میں نے بائی کرنے شروع کی تھی یہ شروع میں یہ 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 یہاں پہ ڈیسنبر کے اینڈ پہ یہاں پہ آگیا اور اس وقت میں مجھے ہلکی کہایا پولکا ڈھالو یہ اوپر جانے والا میں کہا یہ چار پانچ ڈالر کو ہو گیا ہوا اب کہاں پہ اوپر جانا ہے اس نے اب اس کی ریز دے پھر جب پڑا اس کے بارے میں سارا کچھ دیکھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ واقعی یار اٹھوز 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 میسٹیک کہ میں نے اس کو زیادہ کیوں نہیں اٹھوز اٹھوز وارب کو پولکا کی ابھی پریس 37 ڈالر سے گر کے نیچے گئی ہے recently تو پولکا کی اگر ہم دیکھ لیں گے اس وقت situation کیا چال رہی ہے ڈالرd usdt تو یہ اورڑی آیا ہے یہ آڑی بائی زون میں بھائی آڑی آرہی نیچے لگی ہوئی اس کی آڑی بائی زون کے اندر آہے اس سے نیچےہ شاہی دور چلا جائے ایک ڈالر دو ڈالر لیکن یہ تیس ڈالر اچھا جی آگے آ جاتے ہیں جی آگے آ جاتے ہیں بڑی جلدی جلدی کوئی ختم کرتے ہیں ویڈیو یہ تو میں سارا دن بولتا رہوں گا آپ لوگ کے ساتھ تو آپ آر ایک سپی کا مجھے صبح پوچھ رہا تھا ابھی بھائی اٹھا لیں بھائی دس پرسن ڈاؤن گئی ہے اٹھائیں اس کو یونی سوائپ اٹھائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی بڑی ڈپ آئی ہے اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کوئینوں کو چھوڑ دیں چھوٹے چھوٹے کوئینوں کے پیچھے نہ بھاگیں یہ بڑے بھائی ان سے ان کا کوئی چھوٹا چھوٹا پورشن جونسا وہ اکوائر کر لیں that will be a good return on that نہیں یار یہ ویڈیو تھی آج کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یوسفل لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں اچھلی آج کل ویڈیو زیادہ اس لیے نہیں بنا رہا میں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں ایک بیسک کورس کے اوپر بیسک کورس ہوگا ایسا ایسا ڈیزائن کر رہا ہوں جس نے کبھی بھی ٹریڈنگ نہیں کی اسے کچھ بھی نہیں پتا ساری چیزیں اس کو بالکل سکرائچ سے ٹریڈنگ کا او سے اے بی سی ساری سمجھ آجے گی اور وہ ٹریڈنگ کرنی شروع کر سکتا ہے اور میرا گول یہ ہے کہ ہاؤس وائف ہے کوئی بہن ہے کوئی لڑکی ہے پاکستان میں کوئی بندہ ہے پاکستان میں کوئی جو بھی ہے جس کو میرے سکھانے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے وہ وہ کورس کر کے وہ اپنا ٹریڈنگ کا ایک اچھا کریئر شروع کر سکتا ہے لیکن that is not going to be free i will sell that course with a very small amount کتنی آنگڈ ہوگی یہ میں نہیں ابھی ابھی میں نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا لیں اپنا بہت ایک خیال رکھیں خوش رہی میلے دعا کر دیں کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ نے نیفٹی کون سے لیے ہوئے ہیں کون سے آپ شیر سے ابھی بائی کر رہے ہیں اس ڈیپ کے اندر اور کیسا فیل کر رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ